دعوت مختصر لوگوں کو محبت دو پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے میری عامر خان سے ملاقات ہوئی اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے کروڑوں میں وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنے میں اس سے متاثر ہوا اس نے کچھ باتیں آپ نے مجھے کہایا آپ نے کسی کو بتانی نہیں لیکن میں نے کہا عامر میرا جیش رہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں کمال ہے تو اتنا آلی انسان اگر ایک خطا اس نے ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کرنے وہ چھڑو جیوی ہوئی ہوئی بندہ وہ کیا بدا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا اور نور جہاں مری ستائیس رمضان شب قدر جو رمضان میں مرے بخشا گیا کہ رمضان میں مرے تو حساب کتاب کوئی نہیں تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کو انہیں پچھے کاپیاں پھاتے بہت جو لے آپ اگلا کھاتا دے پچھلا کھاتا برابر کرا وہ تو کریم ہے وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو اور وہ مری ستاوی رمضان شب قدر لو کہن لو جی مولانا نور جہاں ستاوی رمضان مر گئی میں کہا اللہ تے کیس کر دے اللہ تے مقدمہ کر دے اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت کیا مو دکھاؤ تم ٹھیکے دار ہو دھن رہ دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ بن تیری روئی میں چار بینوں لے ست سے پہلے ان کو چن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے غفو کر لے یوں انگلی اٹھاتے ہو تو تین تمہاری طرف آتی ہیں ایک ادھر جاتی ہے امت میں صفات محبت دو اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن لوگ ایسے ہیں جی میں مل کے نیچے اتراؤں جی پھر جی اس نے توبہ کر لی لی اس نے جی پھر چار مہینے کا ارادہ کر لیا اس نے جی داڑی رکھنے کے نیت کر لی میں کہا دو لٹر میرے سیرے سے مارو کیا میں انہوں ملیا کیا ہوں گا ایسے بے وقوف ایسے بے وقوف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے وہ شراب پیتا ہے آپ اس کو نہ مٹھائے کریں اچھا اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن نہیں رکھی اللہ نے کہا ہے سو نمبر لوگے تو پاس کروں گا علاقہ نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا میرے اپنے علاقے کا واقع ہے ایک زمیدار تھے بڑے گھالیاں بھی بہت دیتے تھے ذکر بھی بہت کرتے تھے یعنی یہ تو میں نے آپ نے سامنے دیکھا سبحان اللہ الحمدلہ کسے نوک کر اتے ہیں گناہ یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا پھر دوبارہ دروشے پڑھنا چاہتا پھر دروشے پڑھنا چاہتا وہ فوت ہو گئے وہ خواب میں کسی کو ملے اس نے بقاعدہ سوال کیا میرے صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی میرا ذکر بڑھ گیا بکشے شوکشے بھائیو قدر کرو قدر کرو میں آپ کو یعنی اندر کے دیانداری سے کہہ رہا ہوں بطور انسان کمال اس کو دین کا کچھ بتا نہیں حج پہ کیسے آگئے ماں نے کہا تھا میں نے کہا تو جب کوئی گفت کرنا چاہتا ہوں تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفت نہیں چاہے مجھے حج تراؤ گئے حج تراؤ گئے آٹھ عورتیں خدمت کے لیے ماں کی چار چار عورتیں ماں کی خدمت کے لیے اور آٹھ نوکر ساتھ پورے حج میں ماں کی ویلچئر خود چلے کسی کو حج نہیں لگا نہیں تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا کلمہ تو نظر آتا ہے نہ اسی کی قدر کا میرا کزن تھا خوت ہو گیا اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھیں جو اس نے پکڑ کے لیے میں کہا بھائی کذر آنا نماز پڑھی بس یا عید کی دو نمازیں سال میں یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا وہ چلا رہا تھا میں آگے میں مجھ سے کہنے لگا تارک میہ میں آج تین کبلِ علموں کر کے تھکے آنے میں شرم ہوں میں اس کو مو دیکھنے رہا تھا ہارے ایم اس کے اندر تھا تارک میہ میں کدھی کبلِ علموں کر کے تھکے آنے میں شرم ہوں پتہ نہیں اللہ کو کونسی ادا کسی کی پسند آ جائے ایب نہ دیکھا کرو خوبیاں دیکھا کرو اچھانیاں دیکھا کرو محبت ایک جادو ہے جادو سر چڑھ کے بولتا ہے چپ رہنا سیکھو چپ رہنا سیکھو